بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس وقت کی کامریز اور آج کی راستواتی نے ایسا فیصلہ کیا جو وجہ بنی آج تک کے ایگریمنٹ ہونے کی اگر اس وقت تو ٹھہراؤں نہیں پاس کیا جاتا سریعت کے زور پر تو مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ ایگریمنٹ ہونے کی نوبت آتی ہم نے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ دو ہزار سترہ کا فیصلہ جون دو ہزار سترہ کا فیصلہ آج دو ہزار تیویس اکتوبر نومبر میں اس سے ایگریمنٹ ہوا چھے ساڑھے چھے سال تک کیوں نہیں ہو پایا ہم نے ہر وقت تو اس میں اوپجکسن لیا اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے ہاتھ میں تھی چنکاپور سے پچاس ایمسی ایفٹی پانی زائد دینے کی جو بات ہوئی وہ ٹھہراؤں میں کیا گیا ہم نے اس پر میں نے خود لیٹر لگایا کہ چنکاپور سے پچاس ایمسی ایفٹی پانی دعوالی کو دیا جائیں گا کہ تلوارہ سے دیا جائیں گا تو انہوں نے جو لکھ کر دیا مگر جب ایگریمنٹ کیا گیا تو ایگریمنٹ میں وہ پچاس ایمسی ایفٹی پانی تلوارہ سے دیا گیا چنکاپور اور تلوارہ یہ دو الگ الگ دیم ہیں چنکاپور سے جلہ اور پورے جلے کو پانی دیا جاتا تلوارہ ہماری خود کی ملکیت ہے جسے صرف مالے گاؤ کارپوریشن کی حدی میں ہی پانی دیا جا سکتا ہمارا ریزرویشن کوٹا چنکاپور میں جو ہے وہ تیرہ سو ایمسی ایفٹی ہے ہر سال کا مگر جو پانی تلوارہ تک آتا ہے وہ صرف تین سو ایمسی ایفٹی پانی آتا لگ بک ایک ہزار ایمسی ایفٹی پانی کردی طور پر ضائع ہو جاتا پانی اس کو سوک لیتی کچھ سورج کی روسنی سے ضائع ہوتا جب تیرہ سو ایمسی ایفٹی پانی تلوارہ میں آتے ہوئے تین سو ایمسی ایفٹی ہو جائے تو پچاس ایمسی ایفٹی پانی اگر وہاں ریزرو پیا جائیں گا تو وہ تلوارہ میں آنے کے بعد کتنا ہوں گا اس کا کلیریشن وارٹر سپلائے ابھی تک نہیں کر پائی ان سے جو پیسہ بھروایا گیا وہ تلوارہ میں پچاس ایسی ایفٹی تمہارا پانی رکھیں گے ہم وہ پیسہ آپ بھڑو یہ بولا گیا جبکہ ہماری سمجھ ایسی ہے کہ یہ پروسس ہی غلط ہے ایک لاکھ اڈھنو اجار ایمیل ڈی ملین لیٹر پانی دعباری کو دیا جائیں گا رو جانا تو اس کا کوئی حساب نہیں لگایا گیا کہ جتنا پانی آئیں گا اگر ڈیلی ان کو ایک لاکھ اڈھنو اجار لگ بک دو ایمیل ڈی پانی اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو جو پانی ریزرو انہوں نے کہا ہے وہ ہوا کیا دوسرا یہ ریزرویشن جو پاڑ بندھارے کرتا ہے سب علاقے کے لیے اس نے دعباری کے لیے ریزرویشن کیا کیا چنکاپور سے ہمارا روٹیشن جو چھوڑا جاتا ہے عام طور پر تین روٹیشن وہاں سے آتا ایک روٹیشن میں لگ بک چار سو ایم سی ایفٹی پانی قریب قریب ہو لو ایک وقت میں چھوڑتے ہیں ہمارا ڈیل ستیاسی ایم سی ایفٹی کا ہے ہم اس سے زیادہ پانی وہاں رکھی نہیں سکتے اور جس وقت پانی چھوڑا جاتا ہے وہاں کچھنا کچھ بیس پندرہ اٹرہ ایم سی ایفٹی پانی ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اگر وہاں سے ان کا پانی بھی چھوڑا جائیں گا تو یہ بھی ہم نے سوال کیا اس کا بھی کوئی کھلاسہ نہیں ہوا کہ وہ پانی یہاں ہم کہاں رکھیں گے تلوارا کی کوئی لیمٹ دعواری کو پانی دینے کے بعد بڑھائی نہیں گئی ہماری جو لیمٹ ہے اسی میں ہے نہ ہی کلیکٹر سے یہ منجوری لی گئی کہ اگر تین روٹیشن چھوڑا جائیں گا تو پانی تو اتنے ہی آنے والا ہے وہاں سے پانچ سی ایفٹی بھی اگر ایک وقت میں چھوڑیں گے تو ہم ساتھ ایسی ایفٹی سے زیادہ پانی نہیں رکھ سکتے تو کیا وہاں سے چار سے پانچ روٹیشن چھوڑا جائیں گا یہ بھی کلیر نہیں کیا گیا یہ ساری چیزیں بھانلی سے کر لی گئی جب تک باوڈی تھی تو کچھ ٹیکنیکل اسوز پر ہمارے اوبجیکشن پر ہمارے پچیس سے چھتیس اوبجیکشن وارٹر سپلائی میں وہ کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ دیکھ سکتا ہے ہم کو ایک چیز کا علم تھا کہ جب بھی یہ اگریمنٹ کے لیے آئیں گا تو ہر حال میں اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لینا پڑے گا اس سوال کو کیونکہ یہ فائنانسیل بھی یہ کرائیت ہے کرنا ہے اگریمنٹ کرنا ہے تو بھیگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے منجوری کے وہ ممکن نہیں ہے اور پانی پریشاد اور اسی طریقے سے جو احتجاج ہم کرتے دے تو کہیں نہ کہیں سہر میں سب پارٹیوں پر ایک دباؤ بن چکا تھا اور ہمیں پورا یقین تھا کہ جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے گا تو کوئی حمد نہیں کرے گا کہ اس کو پاس کر دے باڈک ہتم ہونے کے بعد کئی میٹنگیں جلہ اس طرح پہ ہوئی اکیس سے تاریخ اکیس اکتوبر دو آیار باگیس کو جو میٹنگ ہوئی کلیکٹر کی تو پروٹوکال یہ ہے کہ کوئی بھی میٹنگ ہو اس ایڑیے کے اس علاقے کے جو ایمیلے ہوتے ہیں جو نمائندے ہوتے ہیں خاص طور سے پانی کے سوال پر وہ میٹنگ میں آتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے مگر میں نے جتی بھی میٹنگ پالک منتری اور جلہ کلیکٹر کی ساتھ میں ریکارڈ پہ دیکھا اس میں کہیں موجودہ ایمیلے کا ذکر نہیں ہے ان کی حاضری یا ان کا نام اس میں سامل نہیں ہے یہ ایسا سوال نہیں تھا کہ یہ علم نہیں تھا اگر ان کا نام نہیں سامل تھا یا انہیں نہیں بلانا بلائے گیا تھا تو ان کا کام تو اس پہ توجہ دینا اور وہاں حاجر رہنا اس پہ اوبجیکسن لینا مگر اوبجیکسن چھوڑو اس وقت کانگریس پارٹی نے ان کی مدد کی پھیڑاؤ کر لیا گیا میری معلومات میں کمیشنر کو ایک بات کا علم دا کہ آج عوامی نمائندے کی طور پر صرف وہ عامدار ہے مالے گاؤ سنٹرل میں ان کے گھر پر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ اگریمنٹ کیا جا رہا ہے اور ان سے بات سیت کرنے کے بعد پالک منتری موجودہ یہاں کے نمائندے اور کمیشنر ان لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے وہ اگریمنٹ کیا جبکہ انہیں عوامی باڈی کا انتظار کرنا چاہیے کہ عوامی باڈی جب آئیں گی اس وقت اسٹینڈنگ اس کا فیصلہ کریں گے مگر کمیشنر نے اپنے پاور پر آج پرساسک بول کہ ان کے پاس پاور ہے انہوں نے اپنا پاور استعمال کیا مگر ہمارے ایمیلے نے اپنا پاور استعمال کیوں نہیں کیا اور کیوں رضا مندی ظاہر کی انہوں نے دعوالی کو پانی دینے کے اگریمنٹ پر میرا سوال یہ ہے کہ وہ مالک اور سنٹرل کے ایمیلے ہیں یا دعوالی کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ ان کو واضح کرنا چاہیے کیونکہ اس سوال پر ہم نے کارپوریشن کا الیکشن لڑا اس سوال پر ہم نے اسمبلی کا الیکشن لڑا دعوالی کو پانی دینے کے سوال پر اسمبلی کا الیکشن لڑا گیا ایسے کئی سوالات ہمارے تھے جس کو ہم نے اسمبلی میں مدہ بنایا اس میں یہ ایک اہم سوال مگر ان کو اس بات کا پورا علم تھا میں ان کے ساتھ کام کیا مسلسل اس سوال پر ان کو ہر چیز کا علم تھا مگر یہی سب وجہ رہی کہ جو کام کرنا چاہیے مالکہوں کی عوام کے لئے جو نسلے بھگٹنے والی ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہم آنے والے وقت میں مالکہوں سہر میں عوامی رائے بنائیں گے اور اس پر جو قانونی طور پر کر سکتے ہیں وہ اپکسن ملیں گے جو احتجاجی طور پر کر سکتے ہیں وہ عوامی رائے بنا کے ہم احتجاج کریں گے جون دو ایزار تیویس سے بجر منجور ہو کر سرکار سے تلوارہ سے ایٹیٹی فیلٹر پلانڈ کا منجور ہے آج لگ بھگ چھے مینہ ہو گیا اس پہ یہاں ریجوان سر بیٹے آم ہے ہم نے کئی اوبجکسن لیا کہ ٹینڈر نکالا جائے انہوں نے چھپیس نو دو ایزار تیویس کو لیٹر دیا کہ ٹینڈر نکالنے والے ہیں مگر ابھی تک اس کا ٹینڈر نکالا نہیں جا رہا ہے آٹھ دن کے اندر اگر کمیشنر نے اس پر ٹینڈر نہیں نکالا تو کمیشنر کا ہم گھیراو کریں گے اس کی گاڑی کا گھیراو کریں گے اور اسے بھی سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ نیحال صاحب کے ورکر ہے اور اب لال توکی بھی لگا لیے ہمارے لیڈر ابو آسیم آزمی صاحب ہیں ہم پوری طاقت سے کمیشنر کا گھیراو کریں گے ضرورت پڑیں گی ابو آسیم آزمی صاحب سے بھی مدد لیں گے مگر ان ساری حالات میں جو سہر کے لیے سوچنے کا مقام ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم چھ سال سے اس لڑائی کو لڑ رہے تو مالے گاؤ کی کوئی سیاسی پارٹی اس لڑائی میں ہمارا ساتھ نہیں دی ساتھ نہیں دی یہاں تک بھی ٹھیک ہے مگر کیا وجہ ہے کہ دادا غسے کا ساتھ دیا جا رہا ہے کبھی یہ ساتھ دیتے کبھی یہ ساتھ دیتے اس سہر کا ایک دب دبہ رہا ہے یہ اپنا دب دبہ قائم رکھ کر ہم نے ہمیشہ ہم جو قانونی طور پر اور تحریکی طور پر جو کام کاج کرتے تھے اس کو منوا لیتے تھے مگر اب بڑی مجبوری یہ آگئی کہ جو نمائندے ہیں ان کا دب دبہ بھی ختم ہو گیا اور اب کڑپٹلی بن گئے ہیں وہ دادا غسے کی اور جو دادا غسے چاہتا ہے اس طریقے سے وہ سب کو نچا رہا ہے اور دادا غسے کی بات سے ناش رہے ہیں اسی طریقے سے وارٹر گریس کا سوال رہا وارٹر گریس دس سال سے اس سہر پر ایک دکان کی طرح استعمال ہوئی ہم ہمیشہ بولے وارٹر گریس کانگریس کی دکان ہے چاویہ آپ بدلنے لگے اس نے تالہ وہی ہے چاویہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دی جانے لگی دس سال کے بعد جب اس کا ایگریمنٹ ختم ہونے لگا دو مہینہ پہلے ہم نے اس پر اوپڈکسن لیا اس وقت ایک نئے ڈپٹی کمیسنر آئے تھے پوار انہوں نے لکھتے دیا کہ پروسیس چالو ہے اور ہم نے اس لئے پہلے دیا تاکہ آنے والے وقت میں یہ نہ ہو کہ ہم نے ابھی کوئی پروسیس نہیں کیا انہوں نے لکھ کر دیا مگر اس کے بعد بھی موجودہ نمائندے کے گھر میں بیٹھ کر وارٹر گریس کے سوال پر ڈیل ہوئی اور وہ کنیکشن تمہارا دابالی کو پانی دینے کا اور وارٹر گریس کا یہ دونوں کنیکشن ہے اور اس میں جو ایجنڈ گری کا کام کیا گیا وہ کمیسنر کی طرف سے کیا گیا اور ہم عوامی طور پر بتائیں گے عوام میں جا کر کی وارٹر گریس اور تلوارا کا پانی یہ کیوں دیا گیا کیونکہ وارٹر گریس خود بھی ایک ہمارا کارپوریسن الیکسن سے لے کر اسمبلی تک مددہ رہا ہے ناکھ پور کے اجلاس میں اس سے پہلے کا جو اجلاس تھا وہاں وارٹر گریس کے سوال پر ایک اوبجسن موجودہ عامدار کے طرف سے داخل کیا گیا مگر کیا وجہ تھی کہ اس پر بولا نہیں گیا اور وہ بات وہیں ختم کر دی گئی یہ بھی مالے گاؤں سہر کے سامنے سوچنے کا سوال ہے وہ ریکارڈ پہ ناکھ پور پچھلے دو ایار بائیس کے ناکھ پور اجلاس میں جو اوبجسن داخل کیا گیا وارٹر گریس کے خلاف اس پہ ایک لفظ نہیں بولا گیا آنے کے بعد اس پہ کوئی اوبجسن نہیں لیا گیا جس آدمی نے اس تعلق سے لیٹر بنایا پوری معلومات دیا وہ ندی کے اس پار کا ہے اس آدمی کا یہ بولنا ہے کہ اس میں توڑی کرنی گئی اس طرح سے اگر کام کھا جس سہر میں کیا جائیں گا ایسی ایجنسیاں جو اس سہر کو لوٹ رہی ہیں جو گبر سنگھ بنی ہوئی ہے اس سہر میں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہمارے آمدہ تھاکور ہے اور ہم جائے اور ویرو کا کردار ادا کر رہے تھے بد انوانی اور چوری اور پھرکہ پرستی کے خلاف مگر ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فلمہ الگی ہے یہاں تھاکوری گبر کے ساتھ ملی آنے والا ہے اور ہم سب جائے ویرو کنارے رہے گئے ایسے آلات اس سہر میں بنے ہیں یہ بڑا سوچنے والا سوال ہے مالے گاؤں سہر کی عوام کے لیے تلوارہ جو ہے یہ ہم کبھی مڑتے دم تک اس کو چھوڑیں گے نہیں یہ دادا بھوسے بھی سن لیں اس کے لیے اگر ہم کو جس حساب سے ان کی جو نیعت ہے آگے فیوچر میں کہ ادھر کا ان کو فیلٹر پلان بنا جائیں گے تو اس تعلق سے مرنے مرنے کی مارنے مارنے کی بھی بات آ جائیں گے تو ہم اس سے بھی ہٹنے والے نہیں یہ سہر کا تلوارہ دیم خود کی ملکیت ہے ہم اس کو کوئی حال مالے گاؤں سہر سے الگ ہونے نہیں دیں گے یہی ہماری کوشش رہنے آلی ہے اور ہم ہماری کوشش پوری امانداری سے کر رہے ہیں بس یہ چاہتے ہیں کہ مالے گاؤں سہر کی عوام اس سوال پر توجہ دے اور اس جانب دھیان رکھیں